ہی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھیک ہوں گے اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے دبی میں گلوبل ویلیج کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ دبی ہی آئیں اور گلوبل ویلیج نہ جائیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تو ہم نے بھی پلان کیا کہ ہم یہاں پہ جائیں گے پلان تو ہمارا یہ تھا کہ ہم فائر ورکس دیکھ کر واپس آ جائیں گے باہر سے ہی اور بعد میں سپیشل پلان کر کے اچھا سا جائیں گے پورا ٹرپ کریں گے سارا پورا گلوبل ویلیج کھومیں گے لیکن ہوا ایسا کہ ہمیں وہاں پہ جا کے بتا چلا کہ آپ باہر سے گلوبل ویلیج کے فائر ورکس نہیں دیکھ سکتے آپ کو سپیشل ٹکٹ لینا پڑے گا تو ہم نے سوچا کہ چلو آج ہی چلے جاتے ہیں اچھا خیر ہم یہاں پہ پہ پہنچے اور سٹی لینڈ مال بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ راستے میں اس کی بھی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں بہت لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی جائیں گے لیکن اس کے لئے بھی الگ سے ٹائم نکالنے کا ہے تو ابھی فی الحال ہم گلوبل ویلیج کے لئے جا رہے تھے اور یہاں پہ ٹکٹ بہت ایزیلی اویلیبل ہے اتنا مہنگا نہیں ہے ابھی اس درم کا آپ کو ٹکٹ آرام سے مل جائے گا تو اگر آپ دوئی آ رہے ہیں تو لازم اس جگہ کو ٹرائی کریں اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹور دوں گی آج کی ویڈیو میں تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پارکنٹ سے فائی منٹس کی وارک کر کے ٹکٹ بوت سے آپ نے ٹرکٹ خریدنے ہیں اور وہیں سے آپ کی انٹری ہو جائے گی اور سٹارٹنگ میں ہی پاکستانی پیویلین ہے یہاں سے آپ چاہیں تو کچھ شاپنگ کر سکتے ہیں کچھ کھانے پینے کے سٹریٹ فوڈ بھی ہاں پہ اویلیبل ہے وہ کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھائیلنڈ کی جیسے نائٹ مارکٹ ہے اس ٹائپ کا یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کا ویو بہت خوبصورت ہے تو پہلے تو اس ویو کو انجوائی کریں آپ پھر ہم جو ہمیں جس فائر ورکس کے لیے ہم آئے تھے تو وہ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا تھا تو پہلے ہم نے وہ تھوڑا سا دیکھا لیکن یہ فائر ورکس اتنے مزے کی نہیں تھے جتنے جو میں نے آپ کے ایک اوپر ویڈیو آ لیو کی جو میں نے السیف کی شیئر کی تھی اور اس کے علاوہ ایٹلانٹس میں جو فائر ورکس شیئر کیے تھے وہ بہت مزے کے تھے یہ اتنے مزے کے نہیں تھے وہ سمپل سے فائر ورکس تھے فائر ورکس دیکھنے کے بعد ہمیں یہاں پہ لوگیمت کا سٹال نظر آیا تو یہ یو ای کی بہت فیمس سویٹ ڈش ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ سب سے پہلے ٹرائے کرنی چاہیے اس کے بعد ہم فلسطینی پویلین میں گئے سارے ارابک پویلینس اسی رو میں تھے سعودی تھا پھر فلسطینی تھا لیبنیس تھا تو فلسطینی میں جانا ہوگا وہاں پہ ان کی پرفارمنس کا ٹائم ہو چکا تھا تو یہ بہت زبردست پرفارمنس دی تھی انہوں نے بہت زہاں پہ ریٹاش تھا تو سب سے پہلے آپ یہ پرفارمنس انجوائے کریں اگر آپ کسی سپیشل کلچر کے فین ہیں کچھ کے ڈراماس کے سی ڈراماس کے تو آپ ان جگوں کو لازمی وزیٹ کریں اچھو اس کے بعد ہم دونوں کو بھوگ لگ گئی تھی تو ہم نے کوئی جگہ ڈھونڈی جہاں پہ ہم کچھ کھا سکیں تو ہمیں مندی کا نظر آیا لیبنیز کے پاس ہی تھا تو ہم وہاں پہ مندی کھانے چلے گئے اس کے بعد یہاں پہ ایک گورین پویلین تھا امریکن پویلین تھا تو سب پویلینز میں ہم نے تھوڑا جا کر ایک بار وزیٹ کیا ابھی ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں گئے جو ہم ڈیٹیل میں بھی ایک دفعہ میں ویڈیو بناوں گی اور دوبارہ یہاں پہ جاؤں گی کیونکہ میں پورا ریسرچ کر کے نہیں گئی تھی کہ کون سا پویلین میں کس ٹائم پہ پرفارمنس کا ٹائم ہے کہاں پہ کھانا کھانا چاہیے کہاں پہ آپ کو شاپنگ کرنی چاہیے تو اسپیشلی اس کی پوری ریسرچ کر کے آپ کو جانا چاہیے لیکن پھر بھی مزہ آیا اگر آپ فرس ٹائم پہ جا رہے ہیں تو اگر آپ ویکنڈ اپنی سپینڈ کر رہے ہیں تو لازمی ہاں پہ وزیٹ کریں اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ چھوٹے سے رکشہ ساویلیبل ہیں اور اس کے آپ کو رکشہ کیپٹنز بھی مل جائیں گے یہاں سے آپ واپسی پہ جا سکتے ہیں کیونکہ پارکنگ اچھی خاصی دور ہے یہاں سے چلیں امید کرتے ہیں آپ کا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کا سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرنڈ اور فیملی میں یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر زندگی نہیں دی اجازت تو تب تک کے لیے اللہ حافظ